قائد آزم امیر ترین شخصیت جہادات کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ ان کا شمار جنوبی ایشیا کے دس امیر ترین افراد میں ہونے لگا تھا محمد علی جنہ دولت جائداد وسیعت نامی کتاب میں قائد آزم کے ممبئی ساؤتھ کوٹ بنگلے دہلی لاہور اور کراچی کے جنہ ہاؤسز کی تفصیل بیان کی گئی ہے نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی لاہور میں تین سو چوبیس کنال ملیر کراچی میں بیس اکڑ زرعی ارازی کماری کے ساحل پر ہٹ، لیبرٹی مارکٹ لاہور اور کراچی کے آئی آئی چندریگر روٹ پر کمیشل پلات اور پلازے بھی تھے قائد آزم محض ایک وکیل ہی نہیں بلکہ ایک اچھے کاروباری انسان بھی تھے جن میں زمالیاتی حص اپنی انتہا کو تھی محترم قائد وسیع اور عریض مکانات کا شوق رکھتے تھے انہوں نے ایسے مکانات نہ صرف جنوبی ایشیا کے اہم شہروں جیسا کہ ممبئی، دہلی، لاہور اور کراچی بلکہ لندن میں بھی خریدے تھے قائد آزم اپنی نیچی زندگی میں دیانت داری کے کس اعلی مقام پر فائز تھے اس کا اندازہ کتاب کے اس باپ کے متعلے سے بھی ہوتا ہے جس میں ان کی آڈٹ اور ٹیکس تفصیلات دی گئی ہیں وہ ایک خطیر رقم ٹیکس کی مد میں حکومت پاکستان کو ادا کیا کرتے تھے کتاب کے مصنف ڈاکٹر سعد خان کا خیال تھا کہ قائد آزم کی کراچی میں کئی اور جائدادیں بھی تھی جن کے کاغذات غائب یا ان میں رد و بدل کر کے مختلف افراد نے ہتھیا لیا اس لیے ان جائدادوں کا سراغ لگانے کے لیے ایک کمیشن بنانا چاہیے